پیر صاحب کے نام کی صدیل نہ لگائی مجھ کی میں دیئے ستر اسید آردی ایک خاص راوی تو لے کے ہونے لہ دی کہیں ستر اسید آردی جو مجھ ہے نا نلی مجھ کہلو راوی بھی مجھ کہلو ستر اسید آردی ہے میں پیر صاحب نے چھے سو روپے دکھوں دنے دیتا انہیں میری اسیر آردی مجھ ماردی کا بنیارا کرنے دیتا تجھے گا چھے سو روپے دیا رہا ہوا تبھی ضرور لگا ہے تانی اسیر آرد اولیاء اللہ تے تمہیں خچ کرتے لوگوں نے انہوں کھوانے لے یہ کوئی ولیوی جو لگے مجھ ماردے لے موت حیات کس کے ہاتھ میں ہے ملہ حیات کو ملہ نشورہ ہے ان کے ہاتھ میں موت ہے نا حیات ہے کچھ بھی نہیں ہے یہ سمیل جار کس کا ہے لیکن ہمارا در کیا ہے صبح صبح لاؤل میں گاہی سٹارٹ ہوتی ہے یہ سوالا حجے بوئی نہیں ہوتی جیب چو کر کے پہلے باپ بیرا دربار آگے پہلے کہ اس کے پہلے جو پوچھو جی یہ کیوں کہ رجی مولی صاحب خوشی نہیں سمجھ دے بابا جی نو سویرے سویرے اوری چلتا غلیچ نا پاؤنا چلتا گھڑی اولٹی ہوئی نہیں ہے بابا پہلے وہ صاحب جائے کی رہے ہیں جینا تحصیل دیکھ جائے کمہ حافظ دیکھ یہ نحن افشان کس کے ہاتھ میں ہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا جو اولیاء اللہ بزرگاں کی اس میں بزرگوں کا قصور اولیاء اللہ کا قصور کہ پچھلے آزارہ مولے بلائے ہیں جینا دیکھ کام کرنو جی نہیں کرتا مفتی جو آئیں گا جا رہے ہیں وہ کھائی جاؤ یہ اللہ کے اولیاء کا قصور نہیں یہ ان گتی نشیلوں کا سجادہ نشیلے باقصور ہے جنہوں نے ان کے نام کو اپنا پیٹ بڑھنے کا دندہ بنا لیا وہ ایسی ایسی چھوپی باتیں مشہور کرتے ہیں جی نہیں سہلی سرطار کے درماغ میں اگر چندہ نہیں جانو گے تو برباد ہو جاؤ گے جب زلزلہ مزفرہ بار میں آیا فتا باتے میں کیوں ہی روک لیا سب اختیار اس کا ہے اللہ کے اختیار ہے تو محبت اللہ سے خورت اللہ کا بھروسہ اللہ پہ کرو بھروسہ کرو تو اس ذات پہ کرو جس کو موت جس کو موت باقی سب کو مہتانی ہے سب نے مرمہ ہے اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی مرمہ ہے اور سب نے بھی مرمہ ہے قرآن نے یہاں کیا لفظ استعمال کیا مَيِّتًا مَيِّت کا مطلب سمجھتے ہو مَيِّت کا مطلب سمجھتے ہو کیا کہتے ہیں مَرَا وَمُرْدَا اور اللہ کس کو کہہ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا اِنَّكَ مَيِّتٌ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مرنا ہے وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ سب نے مرنا ہے قُلْنَا اَلَيْهَا فَام جو دنیا پہ آیا ہے جانے کے لئے آیا ہے وَيَبْقَا وَجْوَدْ لِقَسِلْ شَلَالِ وَنِقْرَام اگر کسی کے لئے موت نہیں ہے ہمیشی ہے وہ تو اللہ کی دار ہے دوسرے آقام سنئے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُولِ عَوَلِ مَاتَ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول ہے جس کے پہلے رسول آیا چلے گے آدم آئے گے نو آئے گے ابراہیم آئے گے موسیٰ آئے گے حیسیٰ سال انبیاء ہے وقت پورا کہتے ہو وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین آغی رسول ہے آفا اماتا اگر محمد مر جائے صلی اللہ علیہ وسلم او قوتی را یا قطر کر دیے جائے شہید کر دیے جائے کیا تم اپنے طائم پر پھر جاؤں گے وَمَنِيُنْ قَلِگَارَ آقِدَي فَلَيِّمُرَ اللَّهَ شَيَّعَ جو اپنے دین پر سکر جائے گا وہ اللہ کا کچھ بگار نہیں سر صلی اللہ علیہ وسلم کہن دے بڑے گستاخ جے تُس ہی نہیں ماندے نبی نمورتا کہنا بہت نبی گستاخی ہے اللہ با باستہ جے یہ قرآن نبی کی گستاخی کر سکتا یہ قرآن نبی کی گستاخی کیلئے ہے یہ قرآن عائشہ پوچھتی ہے عائشہ سے کسی نے پوچھا محمد حیرہ السلام کا اخلاق کیا ہے کیسا ہے جوان میں کہتی ہے حلق ہے صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا فرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نبی کو گرتا کہنا نبی کو مرا ہوا کہنا نبی کیلئے بہت کا لفظ استعمال کرنا اگر گستاخی ہوتی تو قرآن میں یہ لفظ ناعتے حسنا نواز لگا رہا ہے اِنَّكَ مَيِّتُن ہے محمد صلی اللہ آپ نے مرنا ہے وَمَا محمدن اللہ رسول قد خلق من قبل ہی رسول اگر محمد مر جائے عائشہ رہ ماتی ہے ماتن مدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے فورت ہو گئے اس حال میں بارے بھو میری تھی آپ کا سر اقدس میرے سینے سے لگا ہوا تھا اگر یہ گستاخی ہوتی تو اگر بہتر کیوں کہتے مَن کَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّد صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنَّا مُحَمَّدَ عَدْمَاد جو محمد کی عبادت کرتا صلو محمد مر چکے ہیں مَنْ خَعَلَ يَعْبُدُ اللَّهِ فَإِنَّا اللَّهَ حَيِّنْ لَا يَمُوت اور جو اللہ کی عبادت کرتا اللہ کو بہت وَجَوَكَّرْ عَلَى الْحَيِّنَّذِي لَا يَمُوت بھرسا اس پہ کرو امید اس سے لگاؤ بھرسا تنقل اس پہ کرو جس کو موت نہیں آسکتے لا سأخدوه سِنَةُ وَرَانَو موت تو دور کی باتتا رب کو تو نیند بھی نہیں آتی نیند بھی دور کی بات ہے رب کو کوئنگ بھی نہیں آتی اللہ پر ایمان لائیے جیسے اللہ کی دیوانڈ ہے جیسے قرآن کا مطالبہ ہے اللہ کو خالق مالک رازق مانتے میں اس کی عبادت میں کسی کو شریف نہ کیجئے فروسہ کرنا عبادت ہے ماؤنا عبادت ہے محبت کرنا عبادت ہے خود کرنا عبادت ہے سوان کرنا عبادت ہے یہ سب اللہ سے کیجیے اللہ کی عبادت میں شریف نہ کیجئے اللہ کی صفات میں شریف نہ کیجئے اللہ کی پیاری باری صفات ہیں اللہ کا ہاتھ ہے جیسے اللہ کی شان کو رائک ہے لئی سک نتلی ہی شیر وہ اپنے عرش پر مستوی ہے الرحمن اللہ اپنے عرش پر ہے کیسے ہے؟ جیسے اس کی شان کو رائک ہے کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ عرش پر بیٹھا ہے بیٹھا کہنا کہ اس کی یت بیان کرنا جائز نہیں ہے امان مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا عرش پر مستوی ہونا معلوم ہے اللہ کی آنکھیں ہیں کیسے اس کی شان کو رائک ہے اللہ کا پاؤں ہے حدیث میں آتا ہے اللہ جہنم کے پاؤں رکھے گا جتنی صدیح حدیث میں آ جاتی ہیں ہم اس کو مانتے ہیں جو پیارے پیارے نام اللہ کے ہیں ہم اس کو مانتے ہیں اللہ کی ذات میں اللہ کی صفات میں اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیجئے ام الانسان الان خسر بندہ خسارے میں ہے خسارے سے بچنے والے کون اللہ لگینا آمنو جو ایمان لے کرائیں وعمل الصالحات ایمان لانے کے بعد پھر کیا کریں نماز دینے ریمان جا ٹھیک ہے نا مولی صاحب اسی بلے پکے مواحدہ اسی بلکھو شرک نہیں کر دے اسی خدمت سجدیاں نہیں کر دی خدمات آتوابات نہیں کر دے اسی اللہ پر مغدیاں نماز دعا کر اللہ تفیقہ تعالی نمازہ کہنا دعا کر اللہ تفیقہ تعالی اللہ اللہ بھئی آمی پتر جتنا بھی کر رہے صرف دعاوں سے کام نہیں ہوتا جس پہ انسان دعا نہ کریں خسارے سے بچنے والے وہ جو ایمان لے کرائیں اور امنِ اسلامت کریں نیو تعمار کریں جو نماز نہیں پڑتا اس کی تورید اس کو پیدا جو نماز چھوڑ دیتا ہے وہ انسان کفر کی وادی میں داخل ہو جاتا ہے بہن شرکِ ورج میں ترکس ہوا مشرک ہونے کے لئے کافی انسان نماز پڑھنا چھوڑ دیں جو نماز پڑتا ہے وہ نامین ہے جو نماز نہیں پڑتا وہ کاکہ ہے دوسرا کام اللہ کے ربی بتا رہے ہیں اللہ کا قرآن بتا رہا ہے اللہ اللہ امنوں جو ایمان لے کرائے وہ عمل الصالحات نیک عمل کریں اب آ کر اس کو سمجھئے نیک عمل سے مراد کیا ہے عمل الصالحات سے مراد کیا ہے نیک عمل کیا ہے یہاں زیادہ عمل نے کیا کہا دیا قرآن کی دوسری آیت سوئی ہے اللہ نے موت و حیات کو قیدہ کیا تاکہ یہ دیکھیں تم میں صرف بہترین عمل کون کرتا ہے بہترین عمل عمل صالح جس میں دو شرط ہیں تہلی شرط وہ عمل کیوں کیا جائے اللہ کی رضا کے لئے وہ عمل کیا جائے اللہ کی رضا کے لئے یہ عمل صالح کی تہلی شرط ہے عمل کی قبولیت کی پہلی شرط ہے صالح عمل وہ کہلائے گا جس میں دو شرطیں ہو پہلی شرط وہ اللہ کی رضا کے لئے شرط دوسری کیا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو اگر عمل اللہ کی رضا کے لئے نہیں شہاتک کامل بھی ہے تو مالک سرشتوں سے کہے گا اِذْحَبُو بِهِ الْنَارِ اس شہید کو جہنم میں گان دو کیونکہ اس نے چنگ کی اس کے دل میں کیا ہر لوگ میرا چرچہ کرے اگر اس میں اللہ کی رضا نہیں تو عمل صالح نہیں دوسری شرط وہ عمل سنت کے مطابق نہیں تو وہ عمل صالح موٹیسی مثال چنگاروں ایک رکعت میں کتنے سجدہ ہیں تین والے ہاتھ کرا کریں کوئی نہیں ہے دو سجدہ ہیں ایک رکعت میں کتنے سجدہ ہیں اگر اب ایک رکعت میں کوئی تیسرا سجدہ شروع کرے تو کیا تیسرا سجدہ گانے گا ہوگا گانیے دے گا پنجابی بولے گا کیا کرے گا اللہ کی تسبیح بھیان کرے گا یہ تیسرا سجدہ اس کے لئے جنت میں جانے کا سبب ہو دیا جہنم میں جی کسی کو اختلاف ہے اس سے کوئی ایک مندر اختلاف کرنے والا حکم بتا نہیں کوئی اختلاف نہیں تیسرا سجدہ اس کو کہا لے گا جائے گا جہنم میں کیوں سجدہ تو اللہ کیلئے کیا نہیں ہے تسبیح اللہ کی پڑھی ہے اس نے سبحان ربی اللہ کا اس نے اللہ کا نام لیا ہے پھر وہ جہنم میں کیوں جائے گا جواب دینے والا ایک دہاتی پکھنے والا بھی جواب میں کیا گئے گا کہ اس نے محمد صلی اللہ کی دیئے ویدین میں اپنے بات سے ازادہ کر دیا ٹھیک ہے سمجھ آگئے نہیں سامنم اب اس مثال کو لے کے فکٹر دو ایک 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 عمل پر لے کراؤ اگر وہ عمل حسول اللہ صلی اللہ کی سنت سے ثابت ہے تو پھر وہ عمل ثواب ہے عمل صالح ہے اگر نبی کی سنت سے ثابت نہیں ہے تو وہ عمر صالح ہو سکتا یہی تے ختم ہو گئی اسی مثال آجی محبی صاحب دوسری کے اہم ہی ہوکے ہوں دے ہو کھانا سامے رکھیں سورت فاتحہ پر جوید کیلہ تو یہ اصحاب ناظر پر جانتا ہے کھانا سامے رکھیں سورت یاسین پڑھ لی جائے جو کمشہ منا کی ہے قرآن ہی تو پڑھا ہے سورت یاسین پڑھی ہے سورت فاتحہ پڑھی ہے چاروں پڑھیں اے وکری گل ہے کہ اگر بکرا شریف ہو گئے تے حلوہ شریف ہو گئے تے پھر مرگی سورت اللہ لیاں پڑھتا ہے تے دور مصور ہو گئے تو کھون ہونڈا بھی مقاہ چھکتا ہے کب کھانا سامنے رکھیں اگر قرآن تل دیا گیا تو گناہ تو نہیں گھڑھلیے سامنے رکھیں خجور کی ایتے کریمہ کا بھرد کر لیا گیا تو گناہ تو نہیں کھانا سامنے رکھیں دردشوں کو بڑھا کے احسارے صفات کر دیا گیا تو گناہ نہیں یا تیسرا سجدہ انسان کو جنگ میں نہیں لے کر جائے گا کیوں اس نے وہ کام کیا جو محمد نہیں کیا تھا صلی اللہ صلی اللہ حضرت علی ایک نمازی کو دیکھتے ہیں حدیث سننا علی کا کون سننا حضی اللہ فرحہ مرگا ایک نمازی کو دیکھا عید والے دن عید درہ کے اندر مسجد میں نے عید درہ کے اندر عید سے پہلے دورت پہ نماز پر بڑھا اللہ کا باسطہ لے کے یہ دو ہاتھ مباد کے پوچھتا ہوں مجھے بتاؤ کیا اس نے دو رکھتا نماز میں قرآن نہیں پراؤ صلی اللہ حاضر نہیں پر سجدہ تصویر رکھو لکھو لکھے سارا کام بس کے لئے کر رہا تھا اللہ کے لئے علی کہتے ہیں اے نمازی تیری یہ نماز تجھے جہنم میں لے کر جائے گی علی رضی اللہ وآلہ وآلہ کا فتوہ سنکی وہ نمازی کھاپ دیا اللہ کے لئے نماز بڑی جہنم میں جاؤں گا کہا ہاں کہا کیوں کہا اس لئے کہ محمد الرسول اللہ نے عیب کی نماز سے پہلے کوئی نماز نفت آدھا اس نے جو جواب دیا جو آج ہم دیتے ہیں اچھا کہنا نبی نے نہیں پڑھی میں آپ آئے بھی گناہ سے نہیں جتا اللہ کا نام لیا ہے کوئی گناہ تو نہیں کیا آئے جو جواب نے فرمایا تو رسول سے آگے بڑھنے والا ہوتا کون ہے امم سالح آؤ میں مثال دیکھا ہوں صحابہ کی زندگی کی سنو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جتنے ہیں نبی جتنے جلائے ہیں اپنے سامنے رکھنا جتنی باتیں اپنے سامنے کی حرج ہے جی کی حرج ہے کیا حرج ہے کیا ہے اللہ کا نام لیا ہے قرآن پر حسن کا کیا ہے ذکر اس کیا کیا ہے حسان سباک کیا ہے کیا حرج ہے ان حجوں اور ساری باتوں کو کھوپڑی میں حاضر کرلو اور رسول کی حدیثیں سنتے جاؤں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سخابی کے گھر کے پاس سے اس کی گھر کی نالی کے اندر سے خون نکل رہا ہے کس کے گھر کی نالی سے نکل رہی خون؟ کس کی؟ عام آدمی کی باتیں نہیں ہاں پوستہمہ حادت جم یہ خون کیسا ہے وہ صاحبے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ آج میں نے قربانی یہ جو قربانی ہم کرتے ہیں کب کرتے ہیں یہ سے پہلے یا بعد میں؟ بعد میں وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی میں نے آج پہلے کر دی اس لذت پہ اس سرچ پہ کہ میرا قربانی کا گوشت رہی ہو نماز پڑھ کے آؤ فورا غریبوں فقیروں یتیموں پیوہ مسکینوں کے گھر میں میرا گوشت جائے غریب کے پید میں پہنا نکمہ میری قربانی کا جائے اللہ کے لئے آپ سے پوچھتا ہوں نیت اچھی ہے یا بری؟ نیت بری تو نہیں نیت آج کر کے للو پھدو مولوی کی ہے یا محمد علیہ السلام کے شگرد کی ہے نبی کے صحابی کی ہے نا؟ اچھی نیت ہے مولی تو نہیں میرے نبی پہ ماتے ہیں صحابی تیرے قربانی نہیں ہوئی تیرے قربانی نہیں ہوئی اللہ نے قبول نہیں کی اوہ جی مولی صاحب احمد حد دے نماز ہی پڑھنی ہے نجیب مرضی پڑھنی ہے نماز ہی پڑھنی ہے سجدہ ہی دینا نبی یہ دین محمد کی غلامی کا نام ہے مرضی اس میں چل سکتی نہ مومی کی مرضی نہ شیخ کی مرضی نہ مرشت کی مرضی نہ ایمان کی مرضی ارے یا محمد کے صحابی کی مرضی نہیں بن سکتی اگر وہ سنتِ رسول اللہ سے تقرار ہیں آپ نے فرمایا تیری قربانی نہیں ہوئی قربانی کرنی ہے تو میرے طریقے پر چل کے نماز کے بعد سباہ کرنا پڑے گا ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اس نے کیا ہوا تجھے جنات بنا تھا اب اتنا کم ظہور ہو گیا کیا ہوا سننا برا صحابی کا جواب اللہ کا بازتہ لے کر گئے پڑھوں فرد امام کی کھوپڑیوں کو کانوں کو کھل کے صحابی کا جواب سننا کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ ایک سال گزر گیا ہے میں نے کوئی ایک دن بھی افطاری نہیں کی ایک سال پورا روزے رکھے ہیں ایک سال کی ایک رات بھی ایسی نہیں گزری جس رات میں میں نے سو کر گزارا ہوں سری سری رات تحجتیں پڑھتا ہوں سرہ سرہ دن روزے سے رہتا ہوں کیوں؟ جہنمن گدر ہے قبر گدر ہے ابھی جوان ہوں زیادہ عمل کر سکتا ہوں برا ہوں کہ یہ کام نہیں کر سکتا کیا فیال ہے؟ سوچ کس کی ہے؟ صحابی کی صحابی کی اچھی ہے یا بری؟ اچھی ہے کھانا سامنے رکھے زورد یعزیل پڑھ کر پھر کہنے والا حرج کی یہ ہے ہمتہ ہی قرآن پر یہاں اہمی حرام کہے چھڑ دے ہو حرج کیا ہے؟ سوچ کس کی صحابی کی عمل کیا ہے؟ ایک سال کے روزے ایک سال کی تحجت اور نبی نے فرمایا تھا کوئی اللہ کے لئے ایک روزہ رکھو ایک روزہ اللہ اس کے چہرے کو جہنم سے ستہ ساتھ دور کر دیتا ہے اور یہاں ایک سال کے روزے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے صحابی اللہ نے تیرا ایک روزہ اور رات کی ایک رکھت بھی قبول نہیں دی ہے نبچہ پٹھا آقا سال بھر کے روزے سال بھر کی تحجتیں آپ تو فرماتے ہو کوئی نئی وضوع کی طرح وضوع کر کے دو رکھت نماز پڑھ لے میرے وضوع کی طرح وضوع کرے میرے طریقے دو رکھت نماز پڑھے دل میں پھر اللہ سے لوگ لاکے رکھے دائیں بائیں کے خیالات نہ آئیں یہ دو رکھتوں کی وجہ سے زندگی بھر کے گناہ ماف کر دیتا ہے اللہ اور یہاں میں نے تو پورے سال تحجت پڑھی ہے قبول نہیں ہوئے نبی نے فرمایا قبول نہیں ہوئے صحابی پوچھتا ہے وجہ کیا ہے جوان میں بناتے ہیں وجہ یہ ہے تیرے اس عمل پہ محمد کی موہرور نہیں ہے صلو اللہ روڑ نسان میں کیا سمجھوں نسان سے بہت بہت جندی سمجھ آتی ہے آپ نے سعودی عرب میں دیکھا ہے اکثر جگہ پہ ٹیپسی کی مشین لگی ہوتی ہے یہ خیلی نہیں دیکھا جیزان میں لگی گئی رہ ٹیپسی کی مشین ریان پور کے ٹیپسی پڑھتے پانڈ آنڈی نہیں آنڈی قدی روپئیہ واقع نہیں دیکھی آجے کہیے زور بایا ہوا روپئیہ دالے پیکسی کے مکینے میں روپئیہ پاکستانی روپئیہ ہندی روپئیہ بنگالی چکا داروں پیکسی بار آتی ہے؟ نہیں آتی کیوں؟ کیونکہ اس پیکسی کے مکینے میں جو کمپیوٹر لگاوا ہے نا وہاں ملک باہر کی تصویر ہے یا ملک عبداللہ کی تصویر ہے کس کی تصویر ہے؟ ملک باہر یا بابا باہر کا ریال قبول کرتا ہے یہ بھائی عبداللہ کا یاد عبداللہ میں انچہ چاچا جینا آپ آؤں کے چک کے بعد ماتا پھڑیں گے بیٹھو بھائی صاحب انہوں نے کہا پھڑیں گے نہیں قبول کرتا ان ہندی روگو کیوں کیونکہ آپ سعودی آر میں ہیں سعودی آر میں حکومت کس کی ہے ملک عبداللہ کی یہاں ملک عبداللہ کا سکھا چلتا ہے جس لوچ پر ملک عبداللہ کی تصویر اس کا سکھا ہوگا مسجیر اس کے قبول کرے گی قیامت کے دن سکھا چلے گا تو محمد الرسول پھڑا چلے گا وہاں کسی اور کا سکھا چل سکتا جس کی نماز پہ مہر محمدی روزے پہ مہر محمدی حج پہ مہر محمدی نماز پہ مہر محمدی طلاز پہ مہر محمدی ایک ایک عمل پہ محمد کی مہر ہوگی جنب کھلتی جائے گی اور اگر محمدی مول نہیں ہوگی عاملت العاصدہ تسلا نارا عامیہ تسقا من عین آلیہ ہم دار لگے ہیں عامل کے نمازے روزے حج سکا جہاد صدقہ خیرات محمد کی مہر نہیں ہے یہ سارے عامل سمیت آدم جہنب کھلتن بنے گا اللہ ہمیں ہر عامل محمد علیہ السلام کی سلط پہ کہنے کی تحقیق ہے محمد فرقن بین الناس جنت میں کون جائے گا بیدہ فیدنا بے مارا خانسے گا یہ ادھر آجے فون کرلو میں چھک کر جاتا ہوں یا آپ کے لئے ریاض سے سفر کر کے آئے ہوں اب ایک گھنٹہ اس جوال کو نہیں چھوڑ سکتے ہو اللہ علیہ السلام سال توجہ انسان کی ختم ہو جاتی ہے معلومات اس کی بکھر جاتی ہے محمد فرقن بین الناس محمد علیہ السلام لوگوں کے دمیان تفریق ہیں لوگوں کے دمیان فرق کرتے ہیں جس نے جنت میں جانا ہے جس نے جہنم میں جانا ہے جس کی زندگی محمد کی غلامی میں گزری یہ جنتی ہے اور کس کی زندگی محمد کی بخار حض نے گھن رہی یہ جہنم دی ہے حج کا سفر ہے اللہ کے نبی آ رہے ہیں راستے میں دیکھتے ہیں ایک حاجی صاحب اور یہ حاجی کون ہے شاگر دے رسول نبی کا صحابی ہے نا بے ہوشکوں کے زمین پہ گرا پڑا لوگوں نے اس کے بس آیا کیا آپ پوچھتے ہیں اس کو کیا ہوا جوام میں صحابہ کہتے ہیں یاد رکھنا زیدی کے بیٹے کی اس بات کو یاد رکھنا لوگوں کسی کی سوچ دین نہیں ہے دین ہے محمد کی بات صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اسے کیا ہوا جوام ملتا ہے اللہ کے نبی جب یہ مدینہ شریف سے چلا تھا اس نے منت مانو کی تیرے نبی کا ساتھ ہے حج کا سفر ہے بڑا مبارک سفر ہے میں مدینہ سے نکلوں گا میں گھوڑے پر سواری پر نہیں بیٹھوں گا پیدل چلوں گا چل چل کر اللہ نام کے لئے اللہ کے راستے میں پاؤں میں چھانے پڑیں گے خون نکلے گا تو راضی ہوگا میں سبر کروں گا مجھے میں کی عطا فرمائے گا پیاس لگے گی پانی میں پیوں گا پیاس پہ سبر کروں گا تیرے راستے کی بیاس ہے تو راضی ہو کر مجھے سواب عطا فرمائے گا میں دروت میں چلوں گا جرنی لگے گی پسکنہ ہکلے گا مٹی مٹی ہو جاؤں گا تو تیری رضا کے لئے سبر کروں گا تو مجھے سواب عطا فرمائے گا سوچ کس کی ہے باپ کے مرمے پہ تیجہ ساتھوہ دسوہ ناوہ چلیزمہ کون شریف پر مانے والوں یہ سوچ کس کی ہے صحابی کی سوچ ہے نبی فرماتے ہیں اس کو اٹھاؤ اس صحابی کو ہوش میں لاؤ اس کو اٹھاؤ اور اس کو بتا دو کہ وہ اس عامل سے محمد کا کوئی تعلق بالکل نہیں ہے دوری تیری سوچ اچھی تیرا گناہ اچھا لیکن تیرے اس سوچ پہ محمد کی موڑ نہیں ہے جس عامل پہ محمد کی موڑ نہ ہو وہ عامل اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوتا یہی دوائم دینے شروع کرو تو رات بیٹ جائے کتنے ہی ایسے آمان ہیں جو نبی کے سامنے ہوئے نبی جہاد کے سفر پیانے ہیں فرضی روزے سے ہمارے رکھے رہے اثر گزر چکی ہے اثر کی نماز پڑھ بھی جا چکی ہے مغرک مونے میں تھوڑا سا وقت ہے یہ صحابی مشورہ لیتا ہے اثر کے بعد اللہ کے نبی صبح ہم نے جل کرنی ہے پتہ نبی شہد ابھی دشمن سے تاکرہ ہو جائے دشمن کے علاقے میں ہم پہنچے ہوئے ہیں ہم روزہ افطار کرلیں تاکہ قوت باہر ہو جائے کافر سے جل کرنے لیے تیار ہو جائے اللہ کے نبی اونٹ پہ سوار ہوتے گئے دودھ کا پیارہ لے کے دودھ پی کر افطاری کر لیتے گئے حالانکہ حفت بھی کھوڑا اثر کے بعد کیا وقت رہ پر گلتا ہے کہ گلتا افطاری کر لی صحابہ نے بھی افطاری کر لی صحابہ کرام میں سے کچھ صحابہ جو مضبوط جسم والے مضبوط بدنوں والے انہوں نے سوچا کہ ہم اچھی طاقت والے ہیں اب افطاری نابی کرنا تو قافے سے لڑتے گئے ہمارے اندر کمزوری انشاءاللہ نہیں آئے گی تو ہم دبل ثواب لے لیتے ہیں کتنا ثواب؟ دبل ثواب لے لیتے ہیں کس طرح روزہ بھی پورا رکھیں گے ان جنہوں نے رسول کو دیکھ کر افطار کر لیا انہوں تو دل میں دمیان میں توڑ دی گئے نا ہم روزہ پورا کرتے ہیں اس کا ثواب بھی زیادہ ملے گا صبح جن کریں گے اس کا ثواب بھی زیادہ ملے گا یہ سوچ کے روزہ جاری رکھا کس نے سوچا؟ صحابہ نے سوچا مولوی صاحب کی بات نہیں صحابہ نے سوچا کسی صحابہ نے آگر اللہ کے نبی کو بتا لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے کچھ صحابہ نے ابھی تک افطاری نہیں کی اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے جنگے نے چنگے نے باہر میں کوئی گانے یہ نہیں کیتی تھے یہ کہا فرمایا اولاری کرعصار اولاری کرعصار اولاری کرعصار جنہوں نے مجھے دیکھ کر دلتے افطاری نہیں کی لوگوں تم سنو یہ نافرمان ہے نافرمان ہے نافرمان ہے جو محمد کو دیکھ کر وہ آمن نہ کرے تو وہ بندہ نافرمان ہے اچھی سوچ کے بوجود لبی کہہ رہے ہیں یہ نافرمان ہے اللہ کے لبی نے قافلہ برانا کیا حضرت عبداللہ کو امیر بنایا جنہ کے دن حکم دیا فجر پڑ کے نکل جاؤ فجر پڑ کے نکل جاؤ قافلہ نکل گیا حضرت عبداللہ امیر اور مجہدین نے کیا سوچا کہ آج جنہ کا دن ہے اور جنہ کہاں تھا جہاں بھی ایک نماز ایک ہزار نماز کے برابر ہے ایک جمعہ ایک ہزار جمعہ کے برابر ہے مسجد رسول کا جمعہ میں آج جمعہ یہاں پڑھ دوں خطیب کون ہوگا محمد الرسول اللہ امام کون ہوگا محمد الرسول اللہ نبی کی زندگی میں ہو سکتا ہے میرا یہ آخری ہی جمعہ ہو جیہات میں جا رہا ہوں شہید ہو جاؤں میں جمعہ نبی کے پیچھے پڑتا ہوں نماز نبی کے پیچھے پڑتا ہوں ہو سکتا ہے زندگی کا آخری جمعہ ہو پھر گھوڑا میرے پاس بڑا بہادر بہتیز رفتار ہے میں بھاک کر اپنے ساتھیوں سے مل بھی جاؤں گا یہ نہیں کہ وہ مجھ سے آگے نگر جائیں گے یہ سوچ کر بیٹھ گے کون سوچا صحابیہ رسول نے سوچا اللہ کے نبی جمعہ اشارت فرماتے فرماتے اشارت نے مسجد نبی کا جمعہ ہے میں کتنے سارے سوار ایک اچھے کر کے کتنے سارے سوار ایک اچھے کر کے پھر اپنے ساتھیوں کو مل جاؤں گا پیال حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے عبداللہ جو میرے صحابہ فجر کی نماز پڑھ کے میرا حکر سن کے نکل گئے عبداللہ اگر اوہد پہاڑ کو سونے کا بنا کہ تو اللہ کے نام پہ خرچ کر دے عمر کے سواب کو پھر بھی نہیں پہن سکتا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِرُوا الصَّالِحَاتِ ایمان اللہ پر لائے یا جسے اللہ کا مطلوب ہے پھر عملِ صالح کیجئے ہر عمر سے پہلے دیکھئے یہ نبی سے منظور ہو کر آیا یا نہیں نماز پڑھنی ہے محمدی پڑھو روزہ رکھنا ہے محمدی کرو حج کرنا ہے محمدی کرو تلات دینی ہے محمدی دو وَمَنْ اَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ سِبْغَا اللہ حیران میں محمد کریم کی سنتوں میں رنگے جائیں پھر یہ دے تو ہم کر لیے اب ممتار جا کے سو جاؤ لمبیاں کان کے چاورا لائے کے نہیں اِلَّا الَّذِينَ آمَنَا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ وَجَوَاسَوْ بِالْحَقُ یہ جو دین آپ کو سمجھ آیا ہے یہ جو توحید آپ کو سمجھ آئی ہے اس دعوت کو عام کریں اس نیکی کو پھیلاؤ اس نیکی کو آگے پھیلاؤ اس توحید کی دعوت کو آگے پھیلاؤ اس محمد علیہ السلام کی سنت کی محبت کو آگے پھیلاؤ صحابہ کی محبت کو آگے پھیلاؤ اہلِ دیت کی محبت کو آگے پھیلاؤ قرآن کی محبت کو آگے پھیلاؤ گھر میں سونے والا کام رسول اللہ صلی اللہ کی حدیث سنتے جائیے فرمایا میری امت کی مثال ایسے ہے جیسے کشتی ہو دو منظرہ دو منظرہ کشکی ہے ایک اوپر ایک پارٹی نیچے ایک پارٹی اوپر نیچے والوں کو پانی جب لینا سمندر سے کہاں آنا پڑے گا اوپر آنا پڑے گا اوپر آئیں گے ڈول ڈالیں گے اور پانی نکال کے لے جائیں گے اگر اوپر والے تنگ ہو گئی ہیں بار بار آتے ہیں جاتے ہیں آتے ہیں جاتے ہیں وہ ان میں سے ایک کہتا کہ کشکی کے نیچے ہی سوراک کر لو تو ٹھیک رہے گا اگر وہ کشتی کے نیچے چھوکٹ ہاتی شموع کر دے کیا خیال ہے اپنا وہاں کو روکنا چاہیے ہمیں روکنا چاہیے اب ہم میں سے کوئی روکے بجا کرتے کسی کے مذہب کو کسی کے مذہب کو نہ چھیڑو اپنی مذہب کو نہ چھوڑو جو جہاں لگا ہے انہیں اپنی قبر جانا تو اپنی قبر جانا تو ماما لگا دی میں تو چکا چکا دیئے نہیں گا انہیں اپنی قبر جانا تو اپنی قبر جانا تو اپنا کم سیدھا رکھ بس وہ جیتے مذہب ہونتا رہے جو مذہب کرتا رہے یہ محمد کا دین نہیں ہے جو غنتی کر رہا ہے شریعت کے خلاف چل رہا ہے اس کے ہاتھ کو روکو جو تم میں سے منکر دیکھے برائی دیکھے پھر اس کو بنے ہاتھ سے روکے زبان سے روکے دل میں برے جانے تیلی کا بعض ایمان یہ کمسور تریمی ایمان ہے اگر وہ تکھاکی کریں کہ اسے جاندہ یا بھی ہے خلو ہی مورا کرنے لیٹھ بھی پانی کھڑی رکھانے ہے اور اوپر رہنے ہو ہماری طرح کے جو جان لگا ٹھیک لگا دو جمعہ دو چار بلکو ٹھیک ہی تا دو جمعہ دو پانچ اے بھی ٹھیک ہے دو جمعہ دو چھے اے بلکو ٹھیک ہے اس چول بھی فوراں چھپتی ہو جائے گی ان کو اس خورج پر دے نہیں جارے گا دو جمعہ دو چار ٹھیک پانچ غلط چھے غلط سات غلط آچ غلط تین غلط دو غلط ٹھیک ایک باقی سب غلط ٹھیک اللہ کا قرآن میری بات قرآن کے مطابق تھی آپ کی بات قرآن کے مطابق تھی جس کی بات قرآن کے خلاف وہ مرز ہے بہا ہو یا چھوٹے سے چھوٹا ہو جو قرآن کے خلاف کہے وہ ٹھیک نہیں ہے نبی نے فرمایا کہ اوپر والد جب شور سن کے نیچے آئے اگر ان کی ہاتھ روک کر انہیں منع کر دے کہ یہ کام نہ کرو تو دونوں بچ گئے دونوں بچ گئے اور اگر کہیں کہ اہنا اپنی کبر جانا آجی اپنی کبر جانا ہے خلے موڑی کبر اتلا رشتی ہی کہنا دی پھر جب اگر بڑھے گی سائی بات جل گئے فنکر ڈوبے ہیں صدر تمہیں بھی لے ڈوبیں گے اے ہی مرے گا کوئی نہیں بچے گا پچھنے کا طریقہ کیا ہے اللہ کی فحیت پہ عمل کرو رسول کی سنت پہ عمل کرو جہاں کسی کو قرآن و حدیث کے خلاف عمل کرتا دیکھو اس کی بازو پکڑ لو روپ لو ہاتھ کی طاقت ہے ہاں سے روپو زمان کی طاقت ہے زمان سے روپو اور اتنی بھی طاقت نہیں تو دل میں پورا جانو جب یہ کام کرو گو لوگا آپ کو بین یہ دیں گے مردہ مولوی مردہ خیدار دیں گا حجی اللہ اللہ دیکھ دیا نہیں چلی کہتے ہیں یہ ہی فکر رہے ہیں یہ نماز پڑھو نماز پڑھو نہیں پڑھا نماز کرنا میرا کی کرنے کا تو بڑھے اپنی میں اپنی پڑھے تو اپنی لوگ گھر نہیں دیں گے لوگ ماریں گے پتھر ماریں گے جب لوگ ماریں تو محمد کے قرآن جسم کو اپنے سلام میں دکھنا قائنات ساری کا جسم محمد کے جسم جیسا نہیں ہو سکتا قائنات ساری کی عزت محمد کی حصہ جیسی نہیں ہو سکتا قائنات ساری کا حون ملکے محمد کے خون جیسا پاکیزہ نہیں ہو سکتا تائیس میں میرے نبی کو پتھر پڑے یا نہیں پڑے سر پھٹا خون نکلا دیہان سوچے گیرے آنکھ رکھتی بھائی وہ پہانوں والے پرشتے کو دیکھا وہ کہہ رہے کہ اللہ کے لئے اجازت دے دو یہ تائیس کے پہانوں کو پھا کر اس بسکے کو پیس دارے نبی نے کہا پرشتو اللہ نے مجھے رحمت بنا کر دے جا ہے ان تائیس والوں نے مارا ہے مجھے امید ہے ان کی مسئلے جو ہوگی وہ ضرور لا الہ اطلاع اقرار کرے گی جو میرے نبی کی بات پوری ہو چکی ہے آج تائیس میں اسے گھتو ہر نماز پر آراد پرشتی ہے اشہدو اللہ الہ اطلاع یہ نبی نے فرمایا یہ محبت آپ کی رحمت تکلیف آئے گی دکھ آئے گا مصیبت آئے گی ابراہیم کی صیرت کو یاد رکھنا باپ نے بھی نکال دیا قوم نے نکال دیا بادشاہ نے آل میں ڈال دیا تو بھی صبر کیا بلال کی صیرت کو یاد رکھنا تختے ہوئے ریٹ پہ نیٹے ہوئے آہد 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 توحید کے جملے سبان سے نکوے تکلیف آئے گی جب یہ چار کام کر لوگے تو پھر ہم نجات پا جائیں گے پھر جنت کے مارش ہو جائیں گے آخری بات سنا کے اپنی بات خبر کرتا ہوں اب وہ پڑے رہا فرماتے ہیں صحیح مسلم میں ہے اِنَّ فِي الْجَنَّةِ حَوْرَا اِنَّ فِي الْجَنَّةِ حَوْرَا جنت میں خرور ہے اب جتنے بیٹھے ہیں نا ان سے کون جی ایک رشتہ ہے دے ہے بھی بڑا سستا مار بھی نہیں اٹھا مار جی اب آرکر آج کام ہو جائے گا اِنَّ فِي الْجَنَّةِ حَوْرَا جنت میں خرور ہے اس کا نام آئنہ ہے جب چلتی ہے سبعین الف اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے لیے حسنا اس کے پائیں طرف چلتی ہیں ستہ ہزار ہو بھی اس کی پائیں طرف چلتی ہیں اور کہتی کیا ہے اَنَا لِلْآمِرِ الْمَعْرُوفِ وَالنَّاہِ عَنِ الْمُنْكَرِ اللہ نے مجھے اس آدمی کے لیے بیدا کیا ہے جو گناہوں کو دیکھ کے روکتا ہے نیکی کا حکم دیتا ہے کسی کو قبر میں سجدہ کرتا وہ دیکھتا ہے تو روب دیتا ہے بھائی یہ شرک ہے نازلتا کرو کسی کو قبروں کا قواب کرتے میں دیکھتا ہے تو روبتا ہے بھائی یہ شرک ہے نہ کرو کسی کو غیرورا کی قسم کھاتے میں دیکھتا ہے روب دیتا ہے کہ نہ کرو کسی کو قبر میں زبا کرتے میں دیکھتا ہے تو کہہ دیتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ فرماتے ہیں اللہ کی لعلت بلستی ہے مَنْ دَوَعَ لِلْخَيْرِ اللَّهِ جو اللہ خلاوہ کسی اور کے لمحے پر ڈ bathing کرتا ہے کسی کے گھلے میں تعریض دیکھتا ہے تو کہہ دیتا ہے رسول اللہ نے فرمایا ہے تو تعریض منقرب Hamburg گلے کے درز کی پیک غروب آتا ہے یہ اللہ给 ساتھ شیر کرتا ہے جو ہے اللہ کو پکاتا ہے وہ اللہ کے ساتھ شیر کرتا ہے شیر کرنے والے کو روکتا ہے بدع کرنے والے کو روبتا ہے گلت کرنے والے کو روبتا ہے Sunday اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے ہم اس کے لئے جو اللہ کے دین کی خیرت کھاتا ہو جو قرآن کی خیرت کھاتا ہو جو فرمان مصطفیٰ کی خیرت کھاتا ہو مجھے اللہ نے اس کے لئے پیدا کیا ہے مصور کا نام آجائیں دنیا پیچھے بھانگنے کے لئے دیار ہے اور پوری دنیا کی عورتیں ایک طرح جنت کی ہور کا مقابلہ کوئی کر سکتا رہا اللہ کے لئے اس دین کے رائے ان چور چیزوں کو اپنا ایمان و رقیدہ بنائیے اللہ کی توہین کو مارو رسول کی تباہ کرو اس کی تعمید دو تکلیف آنے پہ سبر کرو تو انباس امید ہے اللہ اس حال میں اپنے پاس بلائے گا واللہ ہم سے راضی ہو ہم اپنے انباس سے راضی ہو اقولو قولی ہادا استغفر اللہ علی و لکم و رسائے المسلمین استغفروہو انہو ہوا الگفور رہا پاکستان سے نشر ہونے والا کیوں ٹی وی کے متعلق مختصر روشنی ڈالیے اس سے مستفید ہونا کیا ہے دیکھیں میں نے آپ کو قانون تو سمجھا دیا نا ترازو بغا دیا یہ اللہ کا قرآن یہ آپ اور میرا ترازو ہے اب کیوں تیری کے ذریعے غیر اللہ کو پکارنے کی نسمیں ہم نے اپنے کانوں سے بے بہت نفاس سنے یا غوث المدد یا غوث المدد کے نعرے ہم نے کئی نفاس سنے اللہ کے ساتھ شرکی عبادتیں ہم نے کئی نفاس سنے یہ سارا چینل شرک کی دعویٰ دیتا ہے شرک کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے غیر اللہ کے دمارت کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے اس کو دیکھنا انتہائی خطرناک ہے اس کو دیکھنا انتہائی خطرناک ہے جو وقت آپ نے یہاں شرکی مجلسوں میں بیٹھنا ہے اس سے مہتر ہے اللہ کا یہ قرآن ترجمے والا موجود ہے اس کو لیجئے پڑھئے اور خود اللہ کے دین سے اپنا تعلق جو لیے ہمارے ہاں موجود مکتب دعوت جاریہ سے مستوید ہونے کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے باگ لوگ کہتے ہیں یہاں سعودی عرب والے وہاہبی ہیں ان کی بات نہ سنو باز کہتے ہیں چاور مبی کے لیے لوگ مکتب جاتے ہیں ہماری رہنمائی فرمائی ہے اللہ اکبر یہ مکتب دعوت والے انشاء یہ جانیات کے مراکز اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ کا بہت بڑا انعام ہے آپ پر اور مجھ پر پاکستان سے آپ اور میں کیوں آئے انڈیا سے ہم کیوں آئے بغلہ دیش سے ہم کیوں آئے کس لیے آئے گی روزی روپی کے لیے ٹھیک ہے پیٹ پر لے کے لیے اللہ رحمت کرے سعودی عرب کی حکومت پر اللہ مزار الشرم اسلامیہ کو جزائے خیر دے اللہ خادم حرمین شریفین کو جزائے خیر دے جنہوں نے اس روزی روپی کی تلاش میں آنے والوں کے لیے دین سمجھنے اور سیکھنے کا انتظام کر دیا یہ مکتب جالیات یہ مکاتب دعویٰ دین اسلام کے مراکز ہے اس سے جر جائیے اللہ کا دین سمجھئے میں آپ کو فرق بتا ہوں بڑا موتا سا فرق ہے پاکستان میں ڈاپٹر انسان کا پرسا ہے جب وہ ڈاپٹر یوریورسٹی سے فارغ ہو گیا اس سے پہلے تو نہیں کوئی بیعت سکتا کوئی پہلے بیعت جیز میں پچھا کروا دیتے ہیں ہر کام کے لیے اسلوب ہے نا ہر کام کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ کار ہے قانون ہے نصیب سبالہ نواز لیکنی ضرورت ہے ایک لنگی کی جاری ہوئے شنوار روچی ہوئے ختم پڑھنا آنڈا ہوئے دو چاہے صورتہ یار روزے اللہ اللہ خیر صلیب کسے غور شہری لور ہے سمجھائی میری بات کیے نہیں ہے مسجد کا مولوی بننے کے لیے جنادہ پڑھنا آتا ہو ختم شریف آتا ہو نماز باہنی آتی ہو اگر صورتہ یار ہو گرنجی نے بڑا بڑا سڑا بول رہی ہے یہ مقاطر دعوی جاریہ جتنے ہیں یہاں پہ جو دعا اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہیں ان کو کس سٹیج پر بیٹھنے سے پہلے پانچ بانچ چھے چھے حلماء بیٹھ کر اس کا پورا امتحان لیتے ہیں کہ یہ اس قابل ہے بھی صحیح یا نہیں یہ اس قابل ہے بھی صحیح یا نہیں اگر یہ اس قابل ہے کہ دین کی دعوت ہے پھر یہاں بیٹھنے دیتے ہیں اگر اس قابل نہ ہو ہر نلوپ تو یہاں کے نہیں بیٹھ سکتا یہ بہت بڑی آپ کے لیے یہ ہمارے لیے نعمت ہے اس سے جو جائے نہیں یہ بات کہ یہ لوگ کہتے ہیں یہ واپی ہیں یہ تو لوگوں کی اڑائی بھی بات ہیں بھائی میں اللہ کی قسم کھا کر مختب جالیات میں یہ قرآن میرے سامنے ہے ٹھیک ہے میں آپ کو ایک بات سمجھا پا ہوں ہم نہ عبیو بندی ہیں نہ پریلی ہیں نہ واپی ہیں نہ سننی ہیں نہ نفش بندی ہیں نہ جشتی ہیں نہ قادری ہیں نہ رزنی ہیں نہ نوری ہیں نہ سور بردی ہیں نہ مردی ہیں نہ پریلی ہیں ہم کیا ہے جو اللہ کے قرآن نہیں ہیں ہم وہ ہیں جو محمد کے قرآن نہیں ہیں ہم وہ ہیں ہم کہتے ہیں پوجنا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ترجمہ ترجمہ فنجابی رسول اللہ اللہ تو علاوہ کسی کو پوٹھنا محمد میں علاوہ کسی کو پوٹھنا پوجنا ہے جو改یت پوجے تو طریقہ پوٹھنا ہے جو مجالی mastery جو قرآن میں ہے جو حدیث میں ہے ہمارا بوٹ دین ہے اس کے علاوہ ہم آن سے یہ نہیں کہتے اپنے مولینی کو چھوڑ کے ہمارے دیر کو پہلو اپنے مولینی کو چھوڑ کے ہمارے مولینی کو پہلو ہم کہتے ہیں سارے جھوٹ بولے سکتے ہیں فاطمہ کا بابا جھوٹ کیوں جیے اطلاع کی دعاق ہے یا اطلاع کی اطلاع کرے گا ہر بندہ غلط کہہ سکتا ہے محمد رسول اللہ کی بار غلط ہے قرآن سکتے ہو ہرمارے مستقال سے دھو جاؤ میرے جو کہا میری نہ مانو یہ قرآن ترجمہ بارا دے کے گھر رہ کے پڑھو یہ سچی بات ہے یا وہ اور جو اطلاع کی دعوت دیکھتے ہیں وہ پتہ کہتے ہیں قرآن توسی نہیں سمجھ سکتے قرآن سمجھے نماز کے سولہ عدوم دی لوڑت وہ کہنا مولی صلی اللہ میں وہ انہا تین ہے نہ میں سمجھ سکنا تو کی جا میں پڑی جا واللہ دو رقاط نمازہ میرا جو ہاری مام دو میرا پیچھے تیرے علماء میں یوں کوئی شہلی پتا ہم نے اپنا دین برحمل کو دے لیا ہم نے اپنا دین مولوی کو دے لیا جو مولوی صاحب کہنے گے پیچھے اللہ سامو نہیں پتا جی مولوی صاحب پر پوچھو دین سامو مولوی کا ٹھیکہ اور دنیا خود چیک کرتے ہیں تفیل سے دیسہ لینا ہو تو تفیل کو چیک کرتے ہیں پھر جیزان جانا ہو جیزان ریلین ساری تحقیق ہے لیکن قرآن اگر نے مولوی صاحب شیخ پچھے امام کے اللہ رب پر رئی یہ قرآن تیرور ویرور شیخ اور سب کے لیے آیا اس قرآن سے اپنا رشتہ جو رو اللہ جزائے خیر دے سعودی عرب کے ذمہ داران کو مجمع ملک باعت سے مجمع ملک باعت سے قرآن اردو میں چھپ رہا ہے اردو ترجمہ وجود ہیں دنگانی میں چھپ رہا ہے پشتوں میں چھپ رہا ہے کشمیری میں چھپ رہا ہے ملیعالم میں چھپ رہا ہے حضر آج دے دور کا بندہ کو یہ اللہ ریکول جا کے کہے اے رب آپ بتا ہی نہیں لگا ساتھ کیسی ترکور کیسی اے رجی میں لکھر پیان گے نہ بچھلے ہم نہیں کہیں قرآن ملیعالم میں قرآن تحمیلی میں قرآن سنحالی میں قرآن کشتوں میں قرآن کشمیری میں قرآن اردو ایک ایک زبان میں قرآن ترجمہ ہوگے آپ کی اور میرے سامنے آ چکا ہے اب بیس پہ بور نہ کریں اب بیس کو نہ پڑیں اور پھر کہ پتہ نہیں مولی صاحب انہیں کہتے ہیں اوہ مولیعالم میں قرآن پردہ اوہ بھی قرآن پردہ ہمیں نہیں پتا کپڑا لیتے ہوئے تحقیق ہے یہ کپڑا یہ جپانی ہے یسینی ہے یہ امریکی ہے یہ جرمنی کا ہے گاڑی لیتے ہوئے تحقیق ہے جھوٹی لیتے ہیں تحقیق ہے آلو بطافس تماکر کھیرے خیار یہ شعر نہ دیتا ہے یہ بتا سیجھ تاوہ ترکی نہیں آتا بہت پرانہ ناسی لیکن دین قرآن اتبعو مَا اُنزِلَ اِلَئِكُمِ رَبِّكُم وَلَا تَتَّبِعُ مِن دُونِهِ اَوْلِيَا اتبع کرنیہا مُنزَّل مِن اللہ شیع کی جو اندرہ نے اتار دیا یہ قرآن اتنا ہے حدیث کے رسول پر ہی ہے تیسری چیز مَا اَجَاكُمُ رَسُّل فَخُلْفُو وَلَا لَهَا كُمْ عَنِهُ فَانْزَلُو قرآن رسول نے دیا حدیث رسول نے دی اس کو لے لو اس کے علاوہ ساری باتوں کو چھوڑ ہمارے برے صغیر میں مختلف قسم کی جماعت ہے ہر کوئی اپنے برحق ہونے کا دعویٰ کرتا ہے حق و سچ ہونے کی تعاید میں دلیلیں پیش کر پڑا جماعتوں میں گربندیت بلیلیت تمہینی جماعت جماعت اسلامی الہدیس وغیرہ مضبوط جماعتیں مختلف تعارف کرواتے ہیں اس کا اس بات سے مضاحت کریں کہ الہدیس میں آپ کے کہہ یہ پہلی موجود تھا نیز وہابی کی حقیقت کیا ہے حق و سچ سمجھنے کے میزان کس جماعت کے پاس ہے میں نے آپ کو موتا سا قانون سمجھا دیا یہ سمجھنے کے بعد حق دل دل پانی پانی بکرا ہو جائے گا وہ قانون کیا ہے حق نے فرمایا فرصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں دو چیزیں دیا میری امت کے تحت تر فرقے ہونے ہیں نبی نے فرمایا میری امت کے تحت تر فرقے ہونے کل لہن فرنار سارے کے سارے جہنم میں جانے گا الا ملت الواحدہ ایک جماعت جنب میں جانے ہیں سب سے پہلے صحابہ نے پوچھا امانہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک جماعت جو جنت میں جانی ہے وہ کون سی ہے بہتر خلیب اللہ کو بہتر جانب میں جائیں کھان خزمانوں سنو خود اگر سنے جنت جانے ہیں نبی نے قانون دیا اسون دیا قائدہ دیا فارمولہ دیا کیا ما این علیہ و اصحابی اليوم آج اس طرح میں اور میرے صحابہ ہیں یہ جنت میں جانے والے ہیں بتائیں یہ صحابہ بے بندی تھے بریلوی تھے نقش بندی تھے چشتی تھے جابری تھے قادری تھے رضوی تھے کیا تھے ساڑے صحابہ محمدی تھے یا نہیں تھے تھے اب بھی سب محمدی بن جاؤ چار بھی چھوڑ دو بارہ بھی چھوڑ دو دس بھی چھوڑ دو بیس بھی چھوڑ دو آہوہ کے دے محمد الرسول اللہ سے کچھے بولا رہی بات آخر حدیث کی آخر حدیث سے مراد قرآن والے اور حدیث والے قرآن کو بھی اللہ نے حدیث کہا اس کو بھی حدیث کہا ہے اور فرمان محمد بھی حدیث ہے صحابہ سب سے پہنے اور حدیث سے جو اللہ کہتا جو اس کا رسول کہتا اس کو رسل جگہ لے یہ حدیث کوئی پارٹی نہیں ہے کوئی جماعت نہیں ہے یہ ایک منحج ہے یہ ایک سوچ ہے یہ عقیدہ ہے جو قرآن میں آگیا جو حدیث میں آگیا وہ میں نے اور آپ نے ماننا ہے سارے اماموں کو چھوڑ کے بلال کے امام محمد کی غلامی کرنی ہے یہ ایک منحج ہے یہ اہلِ حدیث ہے اللہ آمد کی توفیقت آمد دس بجتہ ختم کر دیں کھانا تیار ہوئی ہے بہن سات مینہ بھی باقی ہیں جلدی جلدی ختم کریں تبلیغی جماعت میں کیا خرابی ہے کیا ان کی دعوت اسلامی دعوت نہیں ہے تبلیغی جماعت کے بارے میں تفصیلی ہماری سیڈی آ آ چکی ہے آپ زبر بھائی سے لے سکتے ہیں بھائی لے آمان کی حقیقت مختصف پرین یہ بات تبلیغی جماعت والے بھائی پری محنت کرتے ہیں اخلاص بھی بڑا ہے پیسہ بھی اپنا کچھ کرتے ہیں مارے مارے بھی کھرتے ہیں ایک چھوٹی سی پریشانی ہے کہ ان کی کتاب فضائلِ اعمال فضائلِ سرکار جس کتاب کو وہ اپنے حلقات میں پڑھتے ہیں اس کے اندر شرکیہ واقعات بھرے پڑھے ہیں میں ایک واقعہ سنا کے بعد ختم کرتا ہوں باقی تفصیل آپ صرف بائی سے سیڈی لے کے سن سکتے ہیں مولوی سکریا ساتھ فضائلِ سرکار حصہ دین صفحہ پانچ سو اتاون کتب خانہ فیضی لہو کی جو چھپیوی ہے ہر کتب خانے کے صفحات آگے پیچھے ہیں اس کتب خانے کی اس میں وہ کہتے ہیں اے اللہ معاف فرمانا جھوٹا ہوں کچھ نہیں ہوں تیرا ہی ذر ہے تیرا ہی وجود ہے میں کیا وہ کچھ نہیں ہوں جو تُو ہے وہ میں ہوں کیا خیال ہے جاکہ کون بھی پوچھو جو نہ ہو بھی کہے گا کھاچی ماریے شرک ہے یہ یہ اللہ کی داد نہیں شرک ہے یہ اللہ کی داد نہیں شرک ہے اے اللہ جو تُو ہے وہ میں ہوں اللہ خالق ہے میں مخلوق ہوں وہ راسق ہے میں مرزوق ہوں وہ معمود ہے میں عابد ہوں وہ کھلاتا ہے تو میں کھاتا ہوں اللہ اور بندہ ان کا تھا یہ تصوف کا وہ شرک ہے جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں بھائی ان کی محلت مہت ہے لیکن جو کتاب لے کر گھونتے پڑتے ہیں اس کتاب میں یہ شرکی اواقعات کو نکال دیا جائے تو بلکل ہم بھی ان کے ساتھ چلنے کو دیا رہے ہیں جب تک اس نے شرکی اواقعات ہیں ہماری شرک اور اہل شرک سے بہت ہے فرد نماز کے بعد ذکر جو ہام طور پر ہمارے پاکستان میں ہوتا ہے لا الہ 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 ان رسول اللہ بات ساتھ مطبع کرتے ہیں یہ کیسا ہے اللہ کے نبی صلیم کی سنت کی خلاف ہے رسول اللہ صلیم کی سنت مبارکہ یہ ہے جو ہی نماز سے سلام ہے اللہ کے لئے اللہ کے لئے اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہ منت السلام و منت السلام خبارت کے عبدالجلال والاکرام سورت اعترکرسی پڑتے تیکیس طفح سبحان اللہ تیکیس طفح الحمدلہ چوتیس طفح اللہ اکبر پھر بعد نہیں آئے گی یہ حرج کی حرج یہ ہے کہ یہ رسول نے کیا ہوتا تو ہماری جان بھی خرمان جان نبی کا وسینہ گی رہے گا وہاں پناہ خون گی رانا ہمارے لئے بائی سے سوا ہے لیکن اگر نبی سے منظوری بے کر نہیں آیا تو میڈن انڈیا میڈن پاکستان دین نہیں ہو سکتا لفظ داتا کی وضاحت کرے کہ یہ لفظ عبد کے لئے استعمال ہو سکتا ہے داتا دینے والا اِنَّكَ انتَ الْرَحَاد اے اللہ تُو ہی دینے والا ہے تُو ہی داتا ہے باقی سام کائنات کے لئے اللہ کیا برماتا ہے تم سارے کے سارے انتَ مُلْفُقْحَوَا اِلَمَّا تم سارے منتے ہو داتا اللہ ہے تو اللہ کے لئے کسی اور کو داتا نہیں کہنا جائے آپ علماء کے عرمی شریف رجب کے کندے چلیسما تیجہ میت کے لئے فاطر انکاموں سے منع کرتے دیور ہمارے ملکوں کے علماء کہتے ہیں یہ سر مجید کے سامات کیلئے کیا جاتا ہے میں دلیل تائم تھوڑا ہے جہتاک کی دلیل دے کے بات آگے کرتا بہت ان کو ججم بھی سمجھنا نہیں لیگا یہ عرمی شریف کندہ چلیسما تیجہ فاتحہ اگر یہ سارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہوتا تو ان ساروں کے عرمی نام ہوتے یا نہ ہوتے واسطہی رابطہ دستی آجے عرمدے عرمی نام ہوتے نا نماز ہم نے پڑی ہے عرمی صلی اللہ روزہ رکھتے ہیں عرمی سیاہ چندہ دیتے ہیں عرمی زکاة اور صدقہ ٹھیک ہے یہ عرمی شریف بھی عرمی کی ہے چلیسما بھی عرمی کی ہے تیجہ بھی عرمی کی ہے کندے بھی عرمی اے بیڑا گور مولی تو سی کتا ہے کھانا آتے اے دین دے سلام اچھ نہیں سی اے بار اچھلا کے ویڑ کتا ہے آپ علماء محفیلے ملاد سے منع کرتے ہیں جبکہ ہمارے علامہ کہتے ہیں یہ خوشی کا دن ہے اس سے بڑی خوشی اور کب ہوگی اس لئے ہم سبیلی ملاد کہتے ہیں اگر یہ سواب کا خوشی کا دن ہوتا تو کیا رسول کا اس کی تعلیم نہ دیتے کیا وہ کتے عمر عثمار اس کی تعلیم نہ دیتے ہم کہتے ہیں نبی کی تیلائی خوشی کا دن ہے لیکن اس دن نبی خود بھی تو ہوئے اس دن نبی خود بھی تو ہوئے اسی دن تیرا باپ پیدا ہوا ہو اور اسی دن تیرا باپ سار سار کے بعد اسی دن آگے مرا ہو اب باپ کی گانہ آنے پر تور بیٹے نہیں چلنا اگر آپ یوں مر گیا جان چھوڑی دول ٹھیک لے گا روے گا اب باپ پیدا تو روے تھے لیکن بدائی سے زیادہ ان کے وفاق کا غم ہے یا آلی مرد کہنا یا رسول اللہ مرد کہنا کہ ایسا درست ہے باگ لوگ ایسا کہنے والے سے چھوٹے ہیں جبکہ یہ پاک ہستی ہیں آلی پاک ہستی ہے رسول اللہ پاک ہستی ہے لیکن نہ رسول اللہ صلی اللہ نے یا رسول اللہ مرد کہنے کی تعریم دی نہ عبرت علی نے یا آلی مرد کہنے کی تعریم دی نہ عصر حسین نے یا آلی مرد کہنے کی تعریم دی نہ باکر جعفر نے یا آلی مرد کہنے کی تعریم دی نہ نقی تقیہ یا آلی مرد کہنے کی تعریم دی قرآن کہتا ہے یا علی حضرت سے مراد کیا ہے یا علی مرد کرو یا رسول اللہ سے مراد کیا ہے یا رسول اللہ مرد کرو قرآن اللہ کی جتا کہتی ہے وَمَنْ نَسْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مرد جب بھی آتی ہے کس کی طرح سے مدد میں مدد آئی کس کی طرح سے خیبت میں مدد آئی کس کی طرح سے علی بھی تھے رسول بھی تھے کسی صحابی میں یہ آئی مدد کا نعرہ نہیں لگایا یہ اللہ کی ذات کسی ہون کو شریف کرنے والی بات ہے آب اثر وفوشدہ بزرگوں کی انسلٹ کرتے ہیں بھائی بزرگ کی طوحیم کرنے والا مستاخ ہے ہم کسی بزرگ کی طوحیم نہیں کرتے ہیں ہم کہتے ہیں بزرگ بزرگ ہے ان کا معاملہ اللہ کے پاس ہے اگر وہ اللہ کی نیک ہے تو اللہ کی جنت میں ہے برے تھے تب بھی وہ جانے اللہ جانے ہم یہ کہتے ہیں بزرگوں کو بزرگ رہنے دو ان کی قبروں پر سجدے کر کے ان کو اللہ نہ بناو ان کی قبروں کا طواب پر کے ان کو اللہ نہ بناو ان کو بدد کے لیے بکار کے ان کو اللہ نہ بناو آپ ادراد اہل بیت کو نہیں مانتے جبکہ اہل بیت ہی دین کی سیڑی ہے ہم اہل بیت کو مانتے ہیں کون کہتا ہے نہیں مانتے ہیں یہ کسی دشمن نے یہ ہوائی اڑائی ہوگی ہم اہل بیت کو مانتے ہیں حسن کو مانتے ہیں حسین کو مانتے ہیں آنے کو مانتے ہیں فاطمہ کو مانتے ہیں آئیشہ کو مانتے ہیں حرصہ کو مانتے ہیں محمومہ کو مانتے ہیں صدیق اکبر کو مانتے ہیں فاروق اعظم کو مانتے ہیں حثمان غنی کو مانتے ہیں اہل دیت کو بھی مانتے ہیں حسان رسول کو بھی مانتے ہیں لیکن اہل بیت کو اہل دیت مانتے ہیں مشکل کشاہ نہیں مانتے ہیں اگر وہ مشکل کشاہ ہوتے تو اہلی شہید کیوں ہوتے اگر اہلی مشکل کشاہ ہوتے حسن زہر کیوں کھاتے اہلی مشکل کشاہ ہوتے حسین کیوں شہید ہوتے اقن اپنی گھوپڑی کو استعمال کر لو اگر یہ مشکل کشاہ ہوتے بغداد کے اندر امریکی بم گرے حضرت علی کی قبر کی دیوار گری حضرت علی نے ان چلتے ہیں جہازوں کو نیچے کیوں نہیں گرائے گیا مشکل کشاہ انقام لگاہتے ہیں کیا فوش والا انسان سنتے ہیں جو فوش ہوتے اس دنیا سے چلا جاتا ہے وہ انلے جہان میں ہے اللہ جس کو کوئی چیز سنانا چاہے تو سنا سکتا ہے جیسے بخاری شریف میں ہے واپس آتے ہیں مردہوں کے جوتیوں کی آواز سنتا ہے لیکن ساتھ ہی اندہ نے قانون بیان کر دیا انکہ لا تسمیر الموت تھا تم مردوں کو نہیں سنا سکتے مردے اس دنیا سے جا کے اگلے جہان میں چلے گے انہیں ہمارے جہان کی خبر لگی ہمیں ان کے جہان کی خبر لگی کیا مردے آپ زندہ انسان سے زیادہ سنتے ہیں اور بعض بزرگ لوگ تو حاجتے بھی پوری کرتے ہیں اگر وہ زیادہ سنتے ہیں اور وہ پور دے کے وہ کسی بھی پور دے ہو چار میٹے پاس جاؤ رسلے وہ دفن ہوتے ہی تب ہیں جب سنا چھوڑ دیتے ہیں دیکھنا چھوڑ دیتے ہیں استنجا کرنے کے قابل نہیں رہتے خبرے اتارنے کے قابل نہیں رہتے غسل کرنے کے قابل نہیں رہتے مرگے وہ مرنے والا کوئی بھی ہوگڑے سے بڑا ہو اس کی خبرے کھار کے اتار دیئے اس کو استنجا کروایا غسل کروایا غسل کروایا جفن دیا گندوں کے اٹھا کر چلے یہ سارا کام کیا اگر کچھ کرنے قابل ہوتے کے میں چوڑا پیچھے ہڑ میں اپنے کر لینا اپنی شرمدہ کو زندہ بندہ کسی اور کو ہاتھ لگانے دیتا ہے تیرہ پیان دے مردادنا جو مردی کا علمہ ہے جو ان پیائی ہیں میں ہمیں کچھ بھی نہیں کرتا نہیں یہ بات خلق ہے کہ بہنے کے بعد وہ حاجتیں پوری کرتے ہیں ان کو اس جہان میں تھا کوئی علم نہیں ہوتا وہ بزرخ کے جہان میں ہیں بزرخون الہیوں میں یبعثون قیامت کے لیے ہم میں اور ان کے درمیان پردہ ہے جزاکم اللہ خیر سبحانک اللہ محمد کشف لا الہ الا انتا استغفرکا سبحانک اللہ محمد محمد میرے بھائی کوئی سوالات ہیں اور بقیہ یہ سوالات جو آپ لوگوں نے کیا ہے انشاءاللہ اگر زندگی رہی شہد کی اگر شہد دوبارہ آئے یا انشاءاللہ میری عورات کی ملاقات ہوئی تو انشاءاللہ اسی مکتب کے اندر جب بھی پلگرام ہوگا ہے انشاءاللہ تو اس کا جواب بھی آ جائے گا چونکہ ٹائم میں یہ صبح سب کو ڈیوٹی کرنی ہے اس وجہ سے معذرت چاہتے ہیں دوسری بات ہے کہ میرے بھائیوں کچھ مکتب کی طرف سے انعام بھی رکھے گئے ہیں اور حمد افضائی کے طور پر آپ سے سوال کیا جا رہا ہے خاص طور پر وہ سوالات ہیں جو آپ نے ابھی شہد کے برگرام سے پائلہ اٹھایا ہے ایک بات مجھے بھائیو بتائی گئی تھی آپ نے بتایا تھا کہ عملِ سوالے ضروری ہے عملِ سوالے کیلئے دو شخص میں آپ نے بتایا کی تھی دفت کے دوران تو عملِ سوالے کس کو کہا جائے گا یعنی نیک عمل کرنے کے لئے کون کون تھی شرطوں کی ضرورت ہے کوئی دوئی بھٹھ کر کے جواب دیں بولے ناکھا ساتھ آج آج اللہ کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اللہ کا اللہ کا حکم حکم کا حضر ہے کی ورات کی حضر ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ حکم کی حضر ہے حکم کی حضر ہے حکم سے کیا اللہ کی حضر ہے حضر ہے کام ہونا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے حضر ہے لہت اللہ کہا جائے یعنی جہوئی ہے میرے بھائیو اچھا عمل اس کو فیلگا جب اللہ کی مردی کے لئے اللہ کو راضی کرنے کے لئے کہا جائے اور جائے حضر ہے حضر ہے سلام کے بتائے تریکے مطابق کو کسی طرح سے میرے بھائیو جو ہے شرک ایک تابق سے بتایا گیا تھا کہ شرک اللہ تعالیٰ کے نزیق بہت خطرنا کے بہت دینجر بنا ہے تو شرک جو کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے نماز روضہ حد زکاة کو قبول کرے گا یا نہیں قبول کرے گا اگر بے نماز ہے بے نماز نہیں پڑتا ہے اس کی سجاہ شریعت نہیں کیا بتائے کیا آپ کھانے مولنا نہیں آپ کھانے اگر بے نماز نہیں پڑتا ہے تو اس کی سجاہ شریعت نہیں کیا آپ سپیچھے جو چی والے یہ جو نماز نہیں پڑتا ہو موسیقی 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 جن کو پہلے سمجھ آئے بھی وہ نہیں جن کو آج کوہیت کی سمجھ آئی اور وہ شرک کرتے تھے اور آج کے درہ سننے کے بعد انہوں نے تو بس کی کہ آج کے بعد ہم شرک نہیں کریں گے وہ آج پہلے آپ کیا کرتے تھے پہلے میں برہلیوں میں سے تھا میں پہلے قبروں کو پوچھتا تھا اور انہی کے مدرسے میں میں پڑھا تھا اور آج یہ بات سن کر میں اتنا ان چیزوں کو چھوڑ دیا اتنا دور ہوگیا آج کہ آج کے بعد تا قیمت اس چیز کو میں ان کے پاس کیا ان کا نام تک میں آج کے بعد نہیں لوں گا آج آپ سے پہلے آپ کیا کرتے تھے یہ سب ان کے لئے خاصوصے دعا بھی کی موسیقی 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 اپنی بی بی کو سب دستی لے جاتے تھی وہ منع کرتی تھی کون سی درگاہ پر لے جاتے تھی محلیٰ اب بمبئے میں تھا میں آجی علیہ اور سب مکتب سبب آئے سب بہت سے پھر آپ اب وہ سمجھ میں آ رہی ہے وہاں پہ جانا رجل جاتے صحیح بات صحیح بات صحیح بات صحیح بات اللہ تعالیٰ ہم ساتھ بات اللہ اے بھائیوں کو صحیح بات رکھے اور اسی طریقے سے مردی دن تک سچا اور پتہ مہد بڑھائے کسی طریقے میں بھائی میرا دوسرا سوال ہے کہ جو بھائی عجابی کے ہیں اس کے انتر بھائی عجابی سے آئے ہوئے بھائی عجابی سے آئے ہوئے جیزان سے آئے ہوئے آتا سے آئے ہوئے تو ہر جانے مکتب جانا سنٹر کھلا ہوار الحمدللہ کام بھی ہو رہا ہے تو کون سوائی عجابی سے ہرانا مکتب جانا سنٹر سے پرمید کے مقوم پسندہ اور شرک کے خطرناک جنرائی کے اندر ملکے سے اس سے وہاں نے دوڑا اتحاد کیا کون سوائی ہے جو یہاں کر کے بجانت کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ سب سے پہلے یہی بریلوی آتی ہے ہم لوگوں نے جب تھوڑی دیر آنا جانا ان سے ہوا کہتے ملاقات ہوئی حمدللہ ہم نے وہ کیدہ چھوڑ دیا جو ان کا قبروں والا ان کا مرنے والا اور دوسروں شیخوں سے مانگ ہم لوگوں سے چھوڑ کے حمدل صحیح اللہ تعالی سے صحیح بالکل اللہ کی بستے مانگے اور اللہ سے ایک مانگے ہیں اور کسی کو نہیں کسی اللہ کے ساتھ کسی کو کو شرک نہیں کراتے اسلام علیکم اللہ 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 حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ میں انشاءاللہ حضورت اور قرآن میں ہمیں اثر امیدز کے سلاح سے یہ اور قام دیکھا انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اس پر حمدی بلاحق کرنا ہے کہ میرے نام سید توسیب ورمان ہم زیدی خاندان سے ہیں ہماری والدہ کا جو خاندان تھا ہمارے ماموں انہوں شیئت پر تھے اور ہمارے جو لہفکے کا خاندان تھا ان میں کچھ بریلویت ہی اور اللہ عز و جل شیخ عبداللہ بحمد پوری رحمت اللہ رحمتیں فرمائے ان کے پاس جا کر ان سے پڑھنے پر اللہ نے ہمیں توبہ کی توبی کی سب سے پہلے میرے بھرے بھائی داکٹر سیئر شفیق و رحمان جن کی نماز نبضی کتاب آپ نے دیکھی ہوگی سب سے پہلے وہ اہل توحید بنے پھر ان سے چھوٹے شیخ طارق و رحمان وہ اہل توحید بنے اور پھر اس کے بعد ہمارے گھر میں مناورہ ہوا اور مناورہ کرنے کے بعد ہمارا پورا گھر اللہ کی توحید پہ آگیا اور ان سے یہاں تو پہلے بھی اور ان تمام حقائص کے توبہ